مستر دلت نے یہ ہمالے سے بڑا جھوٹ بولا ہے اصل میں اس وقت تو وہاں تحریک ظہروں پر ہے اور حریت قیادت کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے جاہدی قیادت کی بھی اور سپریٹس لیڈرشپ کی بھی اس مقبولیت کو نقصن پہچانے کے لیے اور لیڈرشپ کو اس کی امیش کو ڈیمیش کرنے کے لیے جس نے جانگوش کی اس قسم کی غلط بیانہ دی جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے سعودین صاحب آپ پر یہ بھی الزام انہوں نے لگایا ہے کہ بھارتی حکومت سے بات چیتے بعد آپ بھارت جانے پر تیار ہو گئے تھے لیکن سکر جوٹے جناب وہاں جو ہزار دو میں جو ہوا تھا اس کو تو میں نے ہی واپس لیا میں گزشتہ اتھائی سال سے بھارتی پھوجی کردکھالا آپ راپر جن شرگر میں حمل ہوں اور ممکن ہی نہیں اس کا امکان ہی نہیں بنتا کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے میں یہاں سے وہاں جاؤ میرا کنوکشن ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مخلص یہ نہیں وہ اس مسئلہ کو حل کرنا چاہتا ہے نہیں اس لیے ہم نے دوسرا راستے اتیار کیا ہے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہاں سے جا کر بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے اندر جانا چاہتا تھا بلکل مکتز بیانی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے سلام دین صاحب جیو نیس کو یہ بتائی گا کہ کیا ایسا ہوا تھا کہ بھارت کی جانب سے آپ کو اور دیگر رہنماؤں کو رقم دینے کی کوشش کی گئی لیکن مجاہدین رہنماؤں نے انکار کر دیا بلکل بلکل میرے ساتھ بہت سارے گریکٹلی اندر جیو بہت سارے راکھیں کیے گئے ہمیں بڑے بڑے مناصف دینی کی پیسکش کی گئی ہمیں دودھ اور شاہد کے نائے دکھائی گئی لیکن ہم نے کہا دیکھیں شما پانچ لاکھ کشمیری جانی شہدت نوٹ کر چکے ہیں ایک مقدس کاز کیلے جب تک وطن عزیز کو آزادی نہیں ملتی ایک ایک بار پتھو جک کشمیر سے بہر نہیں نکلتا کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا کوئی ڈائی لاغ نہیں ہوگا اور کوئی سیز پھر نہیں ہوگا یہ طالبی ہمارا موقف اور یہ آج بھی ہمارا موقف ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بہت شکریہ جیو نیسے بات کرنے کے لئے